السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوئے رمزائیم لاہور میں گورنر پنجاب کی زیر صدارت رات گئے تک آئینی قانونی ماہرین پر مشتمل دو اجلاس ہوئے گورنر پنجاب کا حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے کا فیصلہ آئینی ماہرین کے مطابق ہائی کوچ سادر اور گورنر کو ہدایت جاری نہیں کر سکتی بات کر لیتے ہیں محسن بلال سے محسن آگاہ کیجئے جی بالکل لاہور ہائی کور نے کل جو فیصلہ دیا تھا اس پر گورنر پنجاب کی جانب سے دو سیشنز ہوئے گورنر ہاؤس نے اجلاس کے آئینی اور قانونی ماہرین کی رائے دی گئی اور ذرائع کے مطابق رائے لینے کے بعد گورنر پنجاب جو ہے وہ اپنے موقع پر ڈٹکے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کریں گے اور بتایا یہ جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ آج بھی وہ حمزہ شہباز کا جو ہے وہ حلف نہیں لیں گے اور دوسری جانب قانونی اور آئینی ماہرین نے بھی گورنر پنجاب کو یہ تجویز دی ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے وہ صدر یا گورنر کو ہدایہ جاری نہیں کر سکتی اور جو ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا سمات کے دوران اور جو فیصلہ آیا اس میں جو ہے وہ سوجیسٹک کا لفظ استعمال کیا گیا جس میں یہ تھا کہ وہ تجویز دے سکتے ہیں اور یہ تجویز پر مبنی جو ہے وہ مشہورہ تھا تاہم پی ٹی آئی لائر ونگ کی جانب سے اب انٹرا کول اپیل بھی دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں یہ موقف ہے سیار کیا جائے گا کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ جانب درانہ ہے اور جو گورنر پنجاب کا موقف ہے قائد ایوان کے انتحاب کے حوالے سے وہ آئینی اور قانونی ہے اس کے علاوہ اٹارمی جنرل پنجاب آئی ایمت آویس بھی جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں اور ان کے مطابق بھی جو گورنر پنجاب کا ایکشن ہے وہ اصولی ہے اور وہ ان کے موقف کے ساتھ کھرے ہیں جی اچھا موسن پنجاب اسیملی کا اجلاس بھی اب کچھ دیر بھی